مردم شماری کے مصرفیات کے باوجود راہل گاندی نے مردم شماری کے مسئلے پر حیدرباد کے دورے کا فیصلہ کیا راہل گاندی مردم شماری کے مسئلے پر کافی سنجیدہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ نے مردم شماری کے آغاز سے ایک دن خبل پانچ نومبر کو اجلاف میں شرکت کا فیصلہ کیا راہل گاندی منگل کی شام حیدرباد پہنچے اور گاندی بھون میں مردم شماری کے جلاس کے علاوہ سمات کے مختلف طبقات کے نمائندوں سے ملخاط بھی کی مہارسٹرہ اسمبلی انتخابات کے سلسلے میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی انتخاب مہین کا بقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے بیرسٹر اساد الدین عویسی سردر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین ورکنی پارلیمنٹ ہیدرباد اور جناب اگور الدین عویسی خائد مجلس مقننہ پارٹی بھی مجلسی امدوار کی انتخابی مہین میں شرکت کر رہے ہیں منگل مانچ نومبر سے عویسی برادران مہارسٹرہ کا دورہ چرو کر رہے ہیں بیرسٹر اساد الدین عویسی ایم پی صدر مجلس مہارسٹرہ کے دھولیا اسمبلی حلقے میں مجلس امدوار جناب ڈاکٹر فاروق شاہ کے لیے انتخابی مہین چلائیں گے اور انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے اسی طرح خائد مجلس جناب اگور الدین عویسی اور انگباد میں مجلسی امدوار سید انتیاز جلیل اور ناصر صدیقے کے حق میں انتخابی مہین چلاتے ہوئے انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گے پلہین مجلس اتحاد المسلمین نے مہارسٹرہ کے اسمبلی انتخابات میں جملہ سولہ امدوار کھڑے کیے ہیں ان میں اور انگباد ہیسٹ حلقے سے جناب سید انتیاز جلیل سابق رکنے اسمبلی واسدر مجلس مہارسٹرہ امدوار ہیں اسی طرح اور انگباد سنٹرل حلقے سے مجلسی امدوار جناب ناصر صدیقی سانگلی میراج کی ایسی سیڈ سے مہنش کمار بہادیو کاملے اکولا کے مرتضہ پور کی ایسی اسمبلی سیڈ سے سمرات مانک راؤ سرواڑے ممبئی کے بائیکالہ اسمبلی حلقے سے سابق رکنے اسمبلی فیاض احمد خان ممبئی کے وارسوہ اسمبلی حلقے سے رئیش لشکریا صدر مجلس ممبئی تھانا کے ممبر اکولا حلقے سے سیف پتھان ملی گاؤں سنٹرل حلقے سے مفتی محمد اسمائل خاسمی رکنے اسمبلی دھولیا حلقے سے رکنے اسمبلی ڈاکٹر فاروخ انور شاہ شولاپور سنٹرل سے فاروخ محبول شاہدی ممبئی کے کورلا سے ایڈوکیٹ اسمائل شیخ عرف بابیتا کرشنا بھیبندے حلقے سے جناب وارس پتھان سابق رکنے اسمبلی ناندر ساؤت حلقے سے سید موین ناکور اسمبلی حلقے سے کرتی ڈونگرے مانکرد شیوات جی نگر اسمبلی حلقے سے اتیق احمد خان اور کرنجا منورہ اسمبلی حلقے سے جناب محمد یوسف شامل ہیں مجلس کے سولہ امیدواروں نے اپنی انتخابی محیم کا پہلے ہی آغاز کر دیا صدر مجلس کی ہگایت پر مہاراسترہ اسمبلی کے ذمہ داران اور ہیدرباد سے بھی پارٹی کے ذمہ داران پارٹی کی انتخابی محیمیں شرکت کر رہے ہیں اور شب و روز پارٹی امیدواروں کی کامیابی کے لیے سرگرم انداز میں ہی چلا رہے ہیں تلکو دیشم کے رکنے پارلمنٹ کے شیونات نے کہا کہ آدھر پردیش کے چیف منسٹر چندربا بنائیڈو مذہبی ہم اہانگی برفرہ رکھنے والی شخصیت ہیں وہ تمام مذہب کا یقصہ اعترام کرتے ہیں شیونات، الکریشنا، دیورایا، عوامی انجمنوں کے ذمہ داروں علماء اور مختلف جماعتوں کے لیڈروں نے ویجے بارہ میں کل شب وقف تحفظ پانفرنس میں شرکت کی اس موقع پر شیونات نے مسلم تفقے کو یقین دلایا کہ تلکو دیشم وقف ایکٹ میں ان کے محفادات سے متصادم کسی ترمیم کی حمایت نہیں کرے گی انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر چندربا بنائیڈو مسلم تفقے کو فائدہ پہنچانے وقف املاق کے تحفظ کے لیے پابند اہد ہیں شیونات نے کہا کہ تلکو دیشم کے موقع کی وجہ سے نائیڈو کے اخدامات کے بعد وقف بورڈ ترمیم ایٹ کو مشرکہ پارلیمانی کامیٹی کے پاس بھیج دیا گیا تلکو دیشم میں اس کی حمایت کا اعلان اس وقت کیا تھا جب پارلیمنٹ میں وقف ترمیمی ایٹ پیش کیا گیا تھا اے پی کے وزیر پاروخ کے خیادت میں مسلم مذہبی رہنماؤں نے دہلی میں پارلیمنٹ کے متعدد اراکی سے ملاقات کی تھی اور مختلی مسائل پر تبازے خیال کیا اس پر چندر بابو کے ساتھ بھی تبازے خیال کیا گیا اس معاملے کو جے بی سی سے رجوع کیا گیا ہم دیگر جماعتوں کی طرح نامناسی پالیسیاں نہیں اپنا رہے ہیں جے بی سی کی تشکیل کے ساتھ ہی قومی سطح پر وقف ترمیم ایکٹ پر بحث شروع ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ چندر بابو نائیڈو مسلمانوں کو چار فیسر ریزرویشن کی فراہمی کی پابند ہے آئمہ و موزنین کو اعزازیہ دینے کی علاوہ اے پی حکومت نے پانچ سزار روپیہ دینے کا بھی فیستہ کیا ہے تلنگانہ اخلیتی فائننس کارپریشن نے تعلیمیابتہ اخلیتی نوجوانوں کو مختلف اسکیما سے وابستہ کرتے ہوئے معاشی ترقی اور اوزگار کی فراہمی کے اقدامات کا اعلان کیا کارپریشن کے صدر نشین عبید اللہ کوتوان نے آج میڈیا کے نمائندوں سے پاتچیت کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے پہلے اور دوسرے سی ماہی کے بجٹ کی اجرائی سے واقع کروایا انہوں نے کہا کہ کارپریشن نے سیلف ایمپلائیمنٹ اور ٹریننگ اسکیما کے تحت تعلیمیابتہ نوجوانوں کو چھوٹے کاروبار کے آغاز کے لیے سبسیڈی پر مبنی خرض کی فراہمی اور انفرمیشن ٹیکنالوجی جیسے اہم شعبے میں ٹریننگ کا فیصلہ کیا ہیں عبید اللہ کوتوان نے بتایا کہ ریوندری حکومت نے اخلیتی پینانس کارپریشن کے لیے چار سو بتیس کروڑ مختص کیے ہیں جبکہ بی آر ایس کے دس سالہ دور حکومت میں تین سو چھتیس کروڑ مختص کیے گئے تھے موسی ریور فرنٹ پروجیٹ کے متاثرین کو چھوٹے کاروبار کے آغاز کے لیے انداد کا فیصلہ کیا گیا اس سلسلے میں متاثرہ خانداروں کے سروے کا کام جاری ہے ملک پیٹ ایسملی حلقے سے سات سو پینٹیس ڈبل بیڈروم مکانات پر ہم کیے گئے ہیں شرہدرباد میں ہلمٹ نہ پہننے اور رانگ سائٹ گاڑی چلانے والوں کے خلاف ٹرافک پولیس کی جانب سے خصوصی محیم شروع کر دی گئی ہے ایڈیشنل سی پی ویشوہ پرساد نے اس محیم کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں ہونے والے حادثات کی بنیادی وجوہات اور ہلمٹ نہ پہننے اور غلط راستے پر گاڑی چلانا شامل ہے اور انہوں نے حالیت تین حادثات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان میں امواد سر پر چوٹ لگنے کی بچھا سے ہوئی ہیں ٹرافک پولیس نے سب کو مشکرہ دیا کہ ٹرافک خوانین کی پاسداری کرنا ہماری ذمہ داری ہے ریاست اتراخنڈ کے الموڑا زلے میں پیر کو نیجی طور پر چلنے والی بس گہری گھائی میں گر گئی جس میں سوار ساٹھ میں سے کم سے کم چتیس اپراد ہلاک اور چوبیس زخمی ہو گئے ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیراعلا پشکر سنگ دھامی نے حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے لوائقین کے لیے چار لاکھ روپیہ اور زخمیوں کے لیے ایک ایک لاکھ روپے کی مالی امداد کا علاق کیا ہے حکام نے بتایا کہ وزیراعلا جائے حادثے پر پہنچے اور معنی کیا درائی کے مطابق زخمیوں میں سے چار کی حالت سنگین ہیں جن میں سے تین کو ہوائی جہاز سے ایمس رشکیش اور ایک کو شوشیلہ تیواری ہاؤسپیٹل ہیلدبانی لے جائے گیا تریالیس نششتوں والی بس میں تقریبا ساٹھ افراد سوار تھے جب یہ حادثہ پیش آیا انہوں نے مزید کہا کہ گاڑی کی اوور لوڈنگ حادثے کے باعث ہو سکتی ہے تاہم اس سلسلے میں مزید تحقیقات جاری ہے اتر پردیش کی آگرہ پولیس نے اتوار تین نومبر کو ایک ایرانی سیاحتی جوڑے کو اس وقت حراست ملے لیا جب انہوں نے تاج محل کے مشرقی دروازے کے خریب نماز ادا کی جس کے نتیجے میں ہندو برادری کے افراد نے احتجاج کیا باخیہ اس وقت بڑھ گیا جب مقامی افراد نے ایرانی جوڑے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور ان سے بتتمیزی کی مشتیال گروپ نے اعتراض کیا اور افراد افریقہ منظر پیش کیا کچھ افراد نے جوڑے کو حراسان کیا اور ان کے پاسپورٹ چیک کیے اس طرح کے عوامی جگہ پر نماز ادا کرنے کے ان کے مقصد پر سوال اٹھائیں سیاہوں نے وضاحت کی ہے کہ وہ نماز کے لیے جگہ تلاش کر رہے تھے لیکن انہیں اس علاقے میں کوئی جگہ نہیں ملی ایک صاف جگہ تلاش کرنے پر جہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا تھا لہٰذا انہوں نے وہاں نماز پڑھنے کا فیصلہ کیا تہم ان کے اس عمل کے بعد کچھ ہندو ارکان نے ان پر حملہ کیا اور ان کا پیچھا کیا جس کے فوری بات پولیس نے مداخلت کرنی پڑی اور جوڑے کو حراسط میں لے لیا گیا بعد ازہ ایک معذرت نامہ تحریر کرواتے ہوئے انہیں چور دیا گیا منگل کی صبح شمشباد میں اس وقت حل چل مجھ گئی جب گجشتہ رات مبیانہ طور پر ایڈپورٹ کالنی میں واقع ہنمان مندر میں دیوتاؤں کی مورتیوں کو نقصان پہنچایا گیا یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب پجاری پوجا کرنے پہنچے اور دیکھا کہ کئی مورتیوں کو نقصان پہنچایا گیا پجاری کے مطابع مبیانہ طور پر مندر کا دربادہ کھولا گیا اور پتھروں سے مورتیوں کو نقصان پہنچایا گیا اطلاع ملنے پر پولیس مقامی واقعے پر پہنچ گئی بی جبی کے مقامی لیڈروں نے بھی مقامی واقعے کا دورہ کیا اور واقعے کی مذہبت کی توڑ پھوڑ کی خبر سن کر مقامی افراد کی کسی تعداد ائرپورٹ کالنی ہنوان مندر میں جمع ہو گئی اس واقعے پر پولیس نے ائرپورٹ کالنی میں سیکیورٹی بڑھا دی جہاں مندر واقعے ہیں تازہ جانکاری اور ذرائع کے مطابق اس واقعے میں ملوث ہونے کے شبے میں آر جی آئی اے پولیس نے چھپن سالہ کروپال ولد لال گنپتی سنگھ ساکن اتر پردیش کو حراست ملیا اور مختلف ذاویوں سے تیخی کار کر رہی ہے پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیدیوں نے منگل پانچ نومبر کو بتایا ہے کہ آئندہ پارلیمانی سرمائی اجلاس پچیس نومبر سے بیس ڈیسمبر کے درمیان مناقض ہوگا ایک ایکس پوسٹ میں رجیدیوں نے کہا محترم صدر جمہوریہ ہن نے حکومت ہن کی تفارش پر پچیس نومبر سے بیس ڈیسمبر دوہزار چوبیس تک سرمائی اجلاس دوہزار چوبیس کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کو طلب کرنے کی تجویز کو منظوری دے دی ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ چھبیس نومبر دوہزار چوبیس یوم دستور کو آئین کو اپنانے کی بہترمی سالگیرہ تخریب صدن کے سنڈرل ہال میں منائی جائے گی ریاست بیہار کی ایک مسجد پر زافرانی پرچھم لہرانے والے شخص کو پولیس نے گرفتار کر لیا نوجوان کے زافرانی جھنڈا لگانے کے لیے مسجد کے گمبت پر چڑھنے کی ویڈیو بارل ہوئی ہے بیہار پولیس نے ایک شخص کو اس وقت گرفتار کر لیا جب اسے بھگوہ جھنڈا لہرانے کے لیے ایک شیعہ مسجد کے گمبت پر چڑھ ملتے ہوئے دیکھا گیا یہ واقعہ ہفتے کی شام کالی بھی سرجن یاترہ کے دوران لال ماتیا پولیس ٹیشن کے تحت تم تم چوک کے خریب پیش آیا اس کی شنافت شیوہ کمار کے نام سے ہوئی ہے جس کو بھگلپور پولیس نے پیل چار نومبر کو گرفتار کیا مسجد کے گمبت پر پرچھم لہرانی کے بعد اس ویڈیو کو انسٹائگرام پر شیئر کیا گیا جس میں مسلم کمیلوٹی کے بارے میں توہین آمیز گانوں کے ساتھ ساتھ تشیدگی کو مزید ہوا دی گئی جس نکے نتیجے میں عوام میں زبردست غم غصہ دیکھا جا رہا ہیں ویڈیو منظر عام پر آنے کے فوراں بعد اس فرخے بارانہ طور پر حساس علاقے میں مزید نا خوشگوار واقعات کو روکنے کے لیے اس علاقے میں اضافی فورس کو تینات کیا گیا تھا ایکسپر جاری ایک پیس نوٹ میں بھگلپور پولیس نے ملزم شیوہ کمار کی گرفتاری کا اعلان کیا اور کہا کہ علاقے میں امن کو یقینی بنانے ہوتے ہوئے ملزم کو چوبیس گھنٹوں کے اندر ہراست میں لیا گیا ڈاکٹر سابریز آئی ہسپٹل واقع اعتبار چوک حیدرباد پرانے شہر میں آنکھوں کے امراض کے لیے بہترین ہسپٹل ڈاکٹر آسس سابری کانسلٹنٹ کارنیا کیٹریکٹ اینڈ ریفریکٹیف سرجن کی نگرانی میں چلایا جانے والا ڈاکٹر سابریز آئی ہسپٹل سٹیٹ آف دا آرٹ انفراسکچر اور سہولتیں اثری مشینوں سے لیس کم سے کم فیس میں مریضوں کا اعتمران بخش علاج آنکھوں کے کامیاب آپریشن کے لیے موضوع نام ڈاکٹر سابریز آئی ہسپٹل اور پیشنٹ کے لیے بھی دواقع نہ وزٹ کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر سابریز آئی ہسپٹل اعتبار چوک حیدرباد